اسلام علیکم ڈیو سٹیڈ امید ہے کہ اب لوگ خیریس سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج کا لیکچر لیکچر نمبر فائیو یعنی پارٹ نمبر فائیو ہے یوزر فو کمپیوٹر اس میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے کمپیوٹر کا استعمال ان سائنس پبلیشنگ اینٹرینمنٹ یعنی تین ڈیفرنٹ فیلز کے بارے میں بات کریں گے سائنس کے بارے میں بات کریں گے سائنس میں اس کا کیا کردار ہے پبلیشنگ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ انڈرٹین کے حوالے سے تو یعنی تین ڈیفرنٹ شعبوں کے حوالے سے میں بات کروں گا اس میں کمپیوٹر کا استعمال کیسے ہوتا چلتے ہیں ہم آن سکرین چی دوستو ہم بات کریں گے کمپیوٹر یوز ان فیلز جس میں ہم انڈرٹینمنٹ کی بات کریں گے سائنس کے بارے میں بات کریں گے اور پبلیشنگ کے بارے میں بات کریں گے تو چلتے ہم بارے بارے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے انڈرٹینمنٹ کے حوالے سے انڈرٹینمنٹ بات ہوتا ہے ہم آثار کے طور پر اہم خوشی کا اظہار کرنا یعنی اپنے جو ہے خوشی کا اظہار کرنا اور فنی ٹائپس کے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپیوٹر ہیز بکام ای نیڈ آف ہومن بینگ فار انڈرٹینمنٹ ایڈ دیر ہوم تو یعنی جو کمپیوٹر جو ہے خاص طور پر انسان کے جو گھار میں اس کے لیے ایک جو ہے جو ہے جوش محول بنانے کے لیے استعمال کے جاتا ہے فار ایزمپل ٹو پلی ویڈیو گیمز ایڈ ہوم تو آپ گھار میں بیٹھے جو ہے گیم کھیل سکتے ہیں لائپ ٹاپ کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر ڈیفرنٹ گیم سارڈویر آر ویل ایبل ٹ پلی گیمز اور مختلف سارڈویر موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ گیمز کھیل سکتے ہیں سی میلالی سی طرح سارڈویر آر ویل ایبل ٹو سی مووی فیلمز اینٹ لیسن میوزک جس طرح مختلف سارڈویر بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے ہم موویز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میوزک ویرہ سکتے ہیں جیسے آم ویلس پلیر ہیں ٹھیک ہے اس طرح بے شمار ایسے سارڈویر ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو یوز کرتے ہیں ٹو ڈے دا مووی فیلمز اینڈ فیمس سانگز آر موسٹلی ویلیبل آن سی ڈیز آر آن ویب ایٹ ویری لو کوسٹ آج کل جو ہے بہت زیادہ جو مشہور زمانہ جو ہے سانگز وغیرہ ہوتے ہیں میوزک وغیرہ ہوتا ہے جو ہمیں سی ڈی کی شکل میں مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی اوپر ویب کی اوپر بھی ہمیں بہت ہی کام خرچے میں مل جاتا ہے یوکین لیسن میوزک وائل یو ورک آن دا کمیٹر یعنی ہم کمیٹر پر کام کرتے ہوئے ساتھ میں ہم میوزک بھی سن سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنا ورک بھی کر سکتے ہیں یعنی ایٹرن زیادہ کام ہوتا ہے یعنی آپ کام بھی کر رہے ہوں اور ساتھ میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پر تو یہ جو ہیں انٹیٹینمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں نیکش بات کرتے ہیں نیکش ہم بات کریں گے سائنس میں سائنس میں کمیٹر کا استعمال کیسے ہ بات کرتے ہیں تو کمیٹرز یوز ان آل برانچز آف سائنس ٹو کولیکٹ اینڈ انیلائز ڈیٹا یعنی تمام جتنی بھی شاغی ہیں سائنس کے چاہے فزیکس ہیں کمیسٹری ہے بائیو ہیں جتنی بھی بیشمار شاغی ہیں ان میں جو ہیں اس کو ہم ڈیٹے کو کولیکٹ کرنے کا کٹھا کرنا اور اس کو تجزیہ کرنے کے لیے ہم اسیوز کرتے ہیں دا سائنٹسٹ آرسو یوز انٹرنیٹ ٹو کولیکٹ تا لیٹیسٹ انفرمیشن آراؤنڈ دا ورل تو جو سائنسٹ ہیں وہ کسی بھی چیز کی مطلق جو ہے جدید جو انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں پر دنیا سے تو آج کل جو ہے یہ ناممکن ہو چکے ہیں کہ کمیٹر کو استعمال کے بغیر ایک جو سائن دان ہے وہ اچھی ریسرچ کر سکے اس کا بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہے سائنس کی مختلف شاخوں میں خاص طور پر جو ہے کوئی بھی تجرباتی ریسرٹس کو دیکھنے کے لیے جیسے کہ موسم کی صورتحال کے بارے میں دالنے کے لیے ٹھیک ہے تو فور کاسٹنگ آف ویدر مطلب موسم کی جو صورتحال کے بارے میں اگاہ کرنے کے بارے میں سائنس کے اندر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں سسٹم کو کمیٹر کو استعمال کیا جاتا ہے چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہم آباس فیل آجتا ہے پبلشنگ پبلشنگ کا مطلب ہوتا ہے شائع کرنا یعنی کتاب کی پرنٹنگ ہے آن لائن پرنٹنگ اخبار وغیرہ رسال وغیرہ جتنی بھی پرنٹنگ ہوتی ہیں اس میں اس کا کیا کردار ہے یعنی جو ہمارے پاس پرنٹنگ کے حوالے سے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں خاصتہ بک کو پھر ہم نے ٹائپ کرنا ہے میکزین یعنی رسالے وغیرہ یعنی نیوز پیپر خبار وغیرہ تو پبلشنگ یوز کمپیوٹر اینڈ ورڈ پروسیسر یعنی کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں ورڈ پروسیسر سے مراد یعنی کمپیوٹر کے پر یہ سوٹ ویر ہوتا ہے اپلیکیشن سوٹ ویر ہوتا ہے جو اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈاکومنٹ لکھنا ہوتا ہے گرافک سوٹ ویر بھی ہم یوز کرتے ہیں ڈو ڈیزائن پیج آف ڈا بکس اور میکزین میکزین کو بنانے کے لیے بکس کو بنانے کے لیے مینی رائٹرز اینڈ پبلشنر یوز انٹرنیٹ تو کولیکٹ انفرمیشن ڈیٹ ایز یوز فار کمپائلنگ اینڈ نیو بک اور میکزین بشمار جو ہیں جو رائٹر ہوتے ہیں جو پبلشنر ہوتے ہیں وہ اپنی بک کو نیا بنانے کے لیے مزید نیا مٹریل حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں کومیٹر کو یوز کرتے ہیں سم ویب سائٹ آلاو یو تو ڈاؤنلوڈ انٹائر بک کچھ ویب سائٹ ہوتی ہیں جو آپ کو مکمل بکس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے زیادہ دیتی ہیں کارڈ ان الیکٹروننگ بک یا ای بک بھی اس کو بولتے ہیں تو ای بک بھی اس کو بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا جس کے بارے میں یہ لیکچر نمبر 5 تھا جس میں ہم نے بات کی ہیں سائنس کے حوالے سے پبلشنگ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اور جلد حاضر ہوں گے ہم نیکٹ پار کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ